ہم بے خودی میں تم یہ گانا ہے فلم کالا پانی کا جواہی کے انیسو انحوان میں دارسل یہ وہ دور تھا جب کشوت کمار نے دوسرے آکٹرس کے لیے گانے سے اپنے ہاتھ پچھے کھیچ لیے تھے وہ بہت کم گاہ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس سمائے کم تھا سمائے کم تھا کا مطلب وہ اپنے دوسرے کاموں میں بھی بیجی تھے وہ انہوں نے فلمیں پروڈویس کر رہے تھے اور جو ہے اسی میں وہ بیجی تھے دوسرے ان کی جو ہے نیجی جنگی بھی اس سمائے اس میں بھی اتار چڑھاوایا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے وہ کم سمائے دے پا رہے تھے دوسرے سنگتکار کو اور اسٹی برمن تو ان کے بھاک خاص تھے لیکن اسٹی برمن کو بھی وہ سمائے نہیں دے پا رہے تھے ایسے میں اسٹی برمن جو ہے محمد رفی کی طرف موڑے تھے اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ پیاسا میں جس طرح سے محمد رفی نے گایا تھا اس کے بعد تو اسٹی برمن کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اور سنگلز کی طرف دیکھے لیکن ان کی ایک مجبوری تھی جیسا آج آنکار بتاتے ہیں وہ مجبوری یہ تھی کہ اس سمائے دیوانند جو ہے جیسے جیسی بھومکائے کرتے تھے اس میں وہ اکثر کھنے دیکھتے تھے غصے میں دیکھتے تھے اور پریشان دیکھتے تھے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے اگر ایک شب دو تو جھکی سے دیکھتے تھے جائے تر بھومکائے ان کی اس سمائے ایسی ہوتی تھی غصے والے ناراض دکھی اور اس میں پھر حیمد کمار اور تلت محمود کی آواز جو ہے ان پر سوٹ کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ اس سٹی ورمن جو ہے حیمد کمار کو اور تلت محمود کو دیوانند کو لینے کے لیے بادے ہوتے تھے لیکن پیاسہ کے بعد ستھیتیاں تھوڑی بدلی اور پھر تو ایسے میں ایک فلم آئی جس کا میں نے اب دیکھ رکھیا ہے کالا پانی اس میں پھر محمد رفی کو اس سٹی ورمن نے بولایا اور اس میں پھر محمد رفی نے وہ کیا جس کے بعد جو ہے اس سٹی ورمن بلکل ایک طرح سے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے کہ وہی اب محمد رفی ہی ہمارے فلموں میں گائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس گانے میں دیوانند بلکل الگ دیکھ رہے ہیں وہ ناراض دیکھ رہے ہیں اس گانے میں آپ کو ایک کوٹھے پر ہیں ڈراصل یہ فلم جو تھی کالا پانی اس میں دیوانند بلکل نائک کے پیتا کی ہتھیا ہو جاتی ہے بہت پہلے اور وہ پھر نائک جو ہے اپنے پیتا کی ہتھیا ہتھیارے کا پتہ کرنے لگانے کے لیے ادھر ادھر بٹکتا ہے اس میں ایسے دو لوگ ملتے ہیں ایک تو پترکار ملتی ہیں جو مدھوالا بنی ہے دوسری یہ کوٹھے والی تو وہ کوٹھے پر پہنچتے ہیں راج اگلوانے کے لیے کیونکہ اس کوٹھے والی کے پاس راج ہے تو وہ جب کوٹھے پر پہنچتے ہیں تو وہاں یہ ایک گاتے ہیں اور جس طرح انداز میں گاتے ہیں دیوانند تو آپ کو دیکھے گا اس میں کی کیسے دیوانند جس میں بلکل ایک رومانٹیک بلکی ایک رسیا کی طرح وہ دیکھ رہا ہے کوٹھا ہے کوٹھے والی ہیں اور اس میں وہ جس طرح سے گھا رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ آدمی بلکل رسیا ہے اور پھر محمد رفی نے جس طرح سے یہ گانہ دیوانند کے لیے خاص گایا ہے اس گانی کی ایک اور خاصیت ہے اس میں جس طرح سے محمد رفی نبھاتے ہیں جیسے ہم وہ بھولتے ہیں خرم کرتے ہیں تو وہاں جو انسٹرومنٹس ہیں میزکل انسٹرومنٹس وہ بلکل نگلنے ہو جاتے ہیں بلکل جائے وہاں پر ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے اور اس گانے میں جو انسٹرومنٹس ہیوز ہوئے ہیں اتنی خوصورتی سے ہوئے ہیں جس کی ویسے اسٹری وربن نے کہا جاتا ہے کہ اس سمیں ایچ ایمی کو سپیشل ریکوسٹ کیا تھا آگرہ کیا تھا کہ اس میں جو انسٹرومنٹس بجایا ہے جن لوگوں نے ان کے نام دیے جائے تو اس میں جو تبلہ بجایا تھا وہ برجین ویسواس تھے اور دوسرے جو سروت جنہوں نے بجایا تھا وہ خود تھے ان کے بیٹے آڈی ورمن تو اب برجین ویسواس اور آپ کے آڈی ورمن ان کا بھی نام ہے اس ریکارڈ میں جسٹری ورمن اور محمد رفی کے ساتھ تو یہ ایک خاص بات تھی محمد رفی نے جس طرح سے اسے گایا اور دیوانیل نے جس طرح دکھے وہ وہ ایک آلگ تو اس مہینے میں ہوئی گیا اس گانی کو لکھا ہے مجروب سلطانپوری میں تو اس اپیسوڈ میں آج اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ہوگی بات کب تک کے لئے ہمیں اگر لیجئے مزکار